اسلام علیکم آج ہم اس باتے بات کریں گے کہ ہمیں اکیلے رہنے سے کیوں ڈر لگتا ہے so the topic will be do not fear alone time اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ بہت سے لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم اکیلے رہ رہی ہیں تو یہ بری بات ہے ہم اکیلے نہیں رہنا اکیلے رہنا اچھی بات نہیں ہوتی depression کی نشانی ہوتی ہے اور کیونکہ ہم یہ social human social animals تو جو اکیلے رہنا ہے وہ depression اور anxiety کے component میں آ جاتا ہے اکسو لوگ پوچھتے ہیں تم اکیلے کیوں بیٹھے ہو تم خموش کیوں بیٹھے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی گر بڑھ ہے لیکن ہم اس سلائیڈ میں اس presentation میں یہ غور کریں گے کہ وہ لوگ جو اکیلے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں ان کو کیا issues آتے ہیں جو ہر وقت گہمہ گہمی میں رہتے ہیں لوگوں میں اپنے مگند رہتے ہیں ان کو کیا issues face ہو سکتے ہیں تو نمبر ون ہے کہ it disrupts the creativity اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اکیلے نہیں بیٹھتے اور ہم لوگوں کے درمیان اور لوگوں میں ہی مصروف رہتے ہیں ہر وقت تو اس کی وجہ سے ہم میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم چیزوں کو غور کر سکے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کس طرح ہوگا کیا چیزیں جو ہیں وہ تن کریں گی اور کیا چیزیں جو ہیں وہ نہیں تن کریں گی دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اکیلے نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو ہم ہماری ریسٹوریشن نہیں ہوتے ہیں ہم ری چارج نہیں ہوتے ہیں جب ہم ری چارج نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہماری اپنی obligationز ہوتی ہیں ہماری rights ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو discomfort ہوتا ہے وہ ہماری طبیت خراب کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ والی سب چیزیں جو ہیں یہ ہم جب اکیلے نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو ہمیں بعد میں تن کرنا شروع کر دیتی ہیں so it is very important کہ ہم یہ سیکھ لے کہ ہمیں اکیلے بیٹھنا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ری چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم ری چارج ہوتے ہیں تو ہمارا دیہان جو ہے وہ ان چیزوں کے طرف آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری پرڈکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے ہمارا کام اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کیونکہ ہم اکیلے بیٹھ کے اپنا آپ کو ری چارج کرتے ہیں تو برین جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے جب برین ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ آپ کی کریٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے اور کریٹیویٹی انہانس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو سب سے اپورٹن بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے پریکٹس کرنا ہے کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں تو سب سے اپورٹن بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کے اوپر بھار کرتے ہیں کہ آپ کی فیلنگز کیسے ہیں جب آپ کو لگے کہ شروع میں بہت اشیو آرہا ہے تو آپ کپی پینسل لے لیں اس کو پر لکھیں جب آپ لکھتے ہیں تو بہت چیزیں جو بلیک اور بائٹ کلیر ہو کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں اکیلے بیٹھ کے لکھتے ہیں تو اس میں کوئی گیجٹس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ وہ جانتا ہے کہ جب ہم وک کرنے جاتے ہیں ہم گیجٹس لگا دیں ہمی میوزک سن لیں یہ کرنے وہ کر لیں نہیں جب آپ نے وک کرنے جانا ہے تو آپ نے ویڈاوٹ گیجٹس جانا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو می ٹائم ہوتا ہے اس میں جو آپ کی برین کی جو ویوز ہوتی ہیں جو آپ کو آتی ہیں وہ اس لیے آرہے ہوتی ہیں تاکہ وہ ریلیکسیشن اور چارجنگ مانگ رہے ہوتی ہیں جب آپ اس کے اوپر یہ کمپننٹ دیں گے تو وہ چارجنگ جو ہے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ چیزوں کو غور کرنا شروع کر دیں گے ونہا خالی وک کرنے سے فیزیکل کمپننٹ ٹھیک ہوگا جو آپ کا مینٹرین سائیکلوجیکل کمپننٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب ہی کہ جب لوگ ڈرائیف کے جا رہے ہیں تو میوزک نہیں لگانا موزک اور شور شرابے سے کانسلٹیشن خراب ہو جاتی ہے اور سب سے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہمیں اکیلے بیٹھنے کی پروشش کر رہے ہیں تو پلیز ایک ٹائم پہ دس بارہ کام آپ نے نہیں کر رہے ہیں کیسے یہ ہے کہ اکیلے بیٹھنے سے جسے ہمارے کو پہلے کارپی کریٹیویٹ انکریز ہوتی ہے انرجی انکریز ہوتی ہے اور ہمیں مزہ آنا شروع جاتا ہے ہمارا سول ہمارا مائنڈ ہمارا ہارٹ ہماری باڈی جو انہانس ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو کریٹیویٹی بوسٹ ہوتی ہے کریٹیویٹی بوسٹ ہوتی ہے تو بہت سے چیزیں جو ہیں جو ڈسٹرسنگ چیزیں ہوتی ہیں ان کا وے آؤٹ ہاگے بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سٹگما ہے سٹگما تب ہوتا ہے جب آپ کنٹینیوز لی طور پر رکھیں جب آپ اس کو کنٹینیوز نہیں رکھیں گے تو وہ سٹگما نہیں رہے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹرو بورٹوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلا بیٹھنا چلتا ہے کچھ لوگ انٹرو بورٹوں کو کہتے ہیں اکیلا بیٹھنا میں اچھا لگتا ہے لیکن دونوں چیزوں میں آپ کو اکیلے بیٹھنا چلتا ہے